ٹرمپ پر حملہ روس نے امریکہ کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار بائیڈن انتظامیہ کو ٹھہرا دیا کریملن سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کا کام کرنے کا اندازی ایسا ہے کہ وہ ہر مسئلہ طاقت سے حل کرنا چاہتے ہیں جس میں عالمی معاملات بھی شامل ہیں یہ یا تو معاشی دباؤ ہے یا پھر سیاسی بنیادی طور پر ملک کے اندر تشدد کو منتقل کر دیا گیا ہے ترجمان نے کہا ہے کہ روس یہ نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ پر حملہ موجودہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے کیا گیا ہے تاہم ریپبلیکن راہنما کے اردگرد بنایا گیا محول اس صورتحال کی وجہ بنا جو آج امریکہ کو در پیش ہے ان کا عدالتی ٹرائل اور کردار کوشی کے بعد مبسرین پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی جان کو خطرہ ہے پریملین سجاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بارڈن انتظامیہ کا کام کرنے کا اندازی ایسا ہے کہ وہ ہر مسئلہ طاقت سے حل کرنا چاہتے ہیں جس میں عالمی معاملات بھی شامل ہیں یہ یا تو معاشی دباؤ ہے یا پھر سیاسی بنیادی طور پر ملک کے اندر تشدد کو منتقل کر دیا گیا ہے ترجمان نے کہا ہے کہ روس یہ نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ پر حملہ موجودہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے کیا گیا ہے تاہم رپبلیکن رہنما کے اردگد بنایا گیا محول اس صورتحال کی وجہ بنا جو آج امریکہ کو درپیش ہے ان کا عدالتی ٹرائل اور کردار کوشی کے بعد مبسرین پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی جان کو خطرہ ہے